میں وان کر رہا ہوں میری اوقات دیکھنے پر مت آئیے گا اور یہاں پر آپ کو اوقات دیکھنے کے لیے نہیں بلاتا ہوں ساجی درشیدی ایک دم بات یاد رکھئے گا اور بہت تمیز کے ساتھ میرے سامنے کوئی بھی بولے پتا چل گیا نا کہ میرے سمویدانی کا احوان کو آپ شاہین باگ کہہ رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آئی کہتے ہوئے یہ شاہین باگ کیسے ہوگا آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ ہی کسانوں کو خالیستانی کہہ رہے ہیں ساجی درشیدی سنیے ساجی درشیدی سنیے ایک دم بتمیزی والی بات چیز میرے سامنے مت کریے بھائی مجھے پتا ہے آپ کو ستیہ پن کی بات سے شرمچ گئی مجھے پتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آسیمی تذکار رہے مجھے معلوم ہے کہ آپ کی منشاہ آپ کی باکڑا ہٹ یہ دکھاتی ہے کہ آپ صرف لوگوں کو بھڑکانا چاہتے تھے ساجی درشیدی کیا منشاہ ہے میری بتانا ذرا چلیے مدے پر آئیے نا ارے مدے پر آئیے ساجی درشیدی اگر آپ کو تارکی کوئی بات کرنی ہے اور اگر کوئی پوزیٹیو میسیج دینا ہے ایک لائن میں بول دیجئے شاہین باگ جیسا پروٹیس نہیں ہوگا بات ختم آگے بڑھ جائیے اس پر بلکل پوزیٹیو میسیج ہے میرا آپ کی طرح میرے دماغ میں گوبر نہیں ہے آپ کی طرح ساجی درشیدی آپ اب ساجی درشیدی کی آواز ڈاؤن کریے ساجی درشیدی ساجی درشیدی کو اٹھائیے ساجی درشیدی کو اٹھائیے آپ کے دماغ میں گوبر بڑا ہوگا جب آپ کا دماغ ٹھیک ہو جائے تو میرے ڈیبیٹ میں آئیے گا ہٹائیے ساجی درشیدی کو پینل سے پلیز ہٹائیے پی سی آر انشور کریے ڈی بیٹ میں آپ آگے نہ آ رہا ہے چلیے ویروز بنسل جی ایک لائن کا سوال یہ تھا کہ بھائی شاہین بھائی پروٹیس کھڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے جیسا اگر نہیں تو بول دیتے کہ نہیں ہم شانتی طریقے سے کہیں ایک جگہ جا کر جنتر منتر یا دوسری جگہ پر جا کر یا پرمیشن لے کر پروٹیس کریں گے اتنی با اخلاہٹ کیوں کیا سوال چھپ گیا یا ان کی منشا دیش کے سامنے اجاگر ہو گئی یہ جو دیش پروتی لوگ ہیں یہ جنران بااتی سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اب یہ چاہتے ہیں اب آپ فرم ڈیریکٹ ایکشن کی ربکی دیا گئے یہ بھارت ہے نیا بھارت ہے اپتے تاکہ آور دنگی کی جانتا نہیں چلے گا اگر آپ پی بی ڈیوی اچھا Promised دینا پڑے گا جب nowhere میں پوچھنا چاہتا ہوں اکھر کارد دنیا کا کوئی سمβیدان موسیقی 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 ہے تو جواب دینا چاہیے لیکن آپ نے بھی ایک دم شاہین باق کہا نا ان سے تو انہیں شاید برا لگایا اس پر شاہین باق کو آپ نے غلط طریقے سے پس کیا سن لیں رکھ گیا یہ دے کہ ابھی آپ بول لیتے ہیں میں خاموش رکھ گیا ہاں ابھی آپ بول لیتے ہیں بولی آجاری جی بولیے میں آیا بیچ میں بولی آپ جو بھی جو بھی یہ مسائل ہیں بک بورٹ کو لے کر میں یہ پوچھنا پوچھنا چاہتا ہوں انہیں دس سالوں سرکار ہے آپ لوگوں کو ایک بار یہ بھی سوال کرنا چاہیے کہ سرکار نے بیروزگاری کے لیے کیا کیا ہے سرکار نے پندرہ لاکھ روپے دینے کے لیے عبادت کیا تھا کہاں گئے وہ تیسری تیسری سرکار ہے گوچھنا کی ہے کیا انہوں نے آپ کو آپ آپ کو ایک بار یہ بھی ان سے سوال کرنا چاہیے کہ جو نوٹ بندی ہوئی ہے دو دو بار اس سے اس سے اس کو کیا فائدہ ہوا ہے مسلمانوں کے مسائل کے لیے کہ کیا وزیر آزم کو وزیر آزم بنائے گیا ہے کہ شروع سے لے کر کے مسلمانوں کے مسائل پر اس تکچھے کر رہے ہیں آجاری جی بیروزگاری پر رہ رہے کر سوال کچھے جاتے ہیں آپ کو وہ سوال بنائی نہیں دیتا ہے کہ وہ آپ کی دکت ہو سکتی ہے کبجہ کرنے والوں کو تھوڑانا ضروری ہے جو بھولانا نہیں کیا وہ زیادہ مکلولی نہ کرو آپ آپ زیادہ زیادہ نہ بولو آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ کی زہریلی زمان مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کے حکوم کے مقاد مسئلہ آتا ہے تو آپ بلو میں جاتے ہو تو آپ کو چکتے ہو جاتا ہے مسلمانوں کے گھر بلڈو تو آپ خوچی کے دی آپ جاتے ہو مسلمانوں کے گھروں کے لڑکوں کو گولیوں ماری ماری جا رہی ہیں نہیں نہیں دکت یہ ہے میں ایک منٹ بلو دی بلو دی ایک منٹ موسیلہ آجاری رحی ہے سنیے 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 دکت یہ ہے مسلمان مسلمان اتنا مت کری ہے دکت یہ ہے کہ بلڈوز جاتا ہے تو سنیے سر آپ آتھی کو مسلمان منا جیتے ہیں آپ مکار کو مسلمان کی پیچان بتا کر کہتے ہیں بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے آپ آیودہ کو اس محید خان کو مسلمان بتا کر کہتے ہیں کہ اس کے گھر پر اس کی پروپرٹی پر بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے جو بارہ سال کی لڑکی سے گینگ ریپ کا آروپی ہے تو دکت ہے آپ کی سوچ میں اس سوچ کو درست کریے پھر آپ کو مسلمان کے گھر پر بلڈوزر چلتا نہیں دکھائی دے گا راکیش سننے تو ابھی بلڈوزر پر مت جائیے میں آجاری جی میں بچی کے ساتھ ریپ ہوا کون سا مسلمان ریپش کے ساتھ پر کھڑا ہوا نہیں نہیں میں نے اتفاد کہی آپ نے کہا کہ ایک منٹ ایک منٹ اجاری جی آپ نے کہا نا مسلمان کے گھر پر بلڈوزر تو کوئی معصوم مسلمان کے گھر پر بلڈوزر نہیں چلا ہے میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اس لیے مسلمان مت گنیئے مہت خان کو عطیق کو مکتار کو ایسی میں آپ کی ایمیج جلس جاتی ہے اب ٹاپک پر آئیے سر ٹاپک پر آئیے سر ایک منٹ روک جائیے ٹاپک نہیں ہے کل ہم نے ڈیویٹ کیا تھا پھر ڈیویٹ کریں گے آپ کو بلالوں گا آپ کو ایزہ پر باتچیت کرنے کا منہ روک جائیے ہاں یہ نازیہ 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 آپ وکیل بھی ہیں قانون کو ہم سب سے بہتر سمجھتی ہیں مجھے لگتا ہے جتنے پینلس پر یہ باک راٹ ہے کیوں اسمیت ادھکار ختم ہونے کی بات آئی اس لیے یا پھر وقف بورڈ دعویٰ کرے تو یہ تو کوئی کہہ نہیں رہا کہ دعویٰ نہیں کرے صرف اتنی سی بات ہے کہ ایک بار ستیہ پن ہو جائے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے غلط ہے تو ستیہ پن کی بات پر بھی اتنی بیچینی بیچینی تو ہوگی نا راکش جی کیونکہ وقف بورڈ ایکچلی میں مسلم سوشل ویلفیر کے لیے بنوائی گیا تھا لیکن وہ کنورٹ ہو گیا لینڈ مافیا میں کیا بھارت کے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ ریلوے کی 12.9 لاکھ ایکر زمین وقف بورڈ نے ہڑپ کر کے رکھی ہوئی ہے فورسیبلی لوگوں کی زمین 17.99 لاکھ ایکر فورسیبلی ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے کیا ہم سب بھول چکے ہیں کہ ہلاباد ہائی کورٹ کے اندر ایک مسجد ہوا کرتی تھی اور وقف بورڈ نے اعلان کر دیا کہ یہ وقف بورڈ کی پروپٹی ہے بات میں سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھگاؤ یہاں سے یہ بلکل بھی وقف بورڈ کا نہیں مانا جائے گا اب بات آتی ہے کہ وقف بورڈ پروپٹی ایک 1995 کے چیپٹر 9 اور سیکشن 104B میں اگر آپ جا کر کے کلاؤس 6 کو پڑھیں گے کلیجہ دہل جائے گا راکش جی کلیجہ دہل جائے گا سیدھا لکھا ہوا ہے میں اس کی عربی کی کتاب بھی لے کر کے بیٹھی بھی ہوں سیدھا لکھا ہوا ہے کہ وقف بورڈ اگر کسی پروپٹی پر دھابا بولتا ہے گراب کرتا ہے سنیچ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا ہے تو ٹریبینل میں ہی آپ کو جانا پڑے گا جہاں کہ وکیل بھی وہیں کہ ہوں گے جج بھی وہیں کہ ہوگا فیصلہ بھی وہیں کہ ہوگا اور کوئی بھی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا ہے مطلب یہ ہے نازیہ مطلب یہ ہے کہ وقف بورڈ یہ کہے کہ مان لیجئے میری زمین پر آ کر کہے کہ یہ تو ہماری زمین ہے تو دعویٰ کر دے گا تو پھر اب آپ کو یا تو وقف بورڈ کے ٹریبینل میں اس کے کوٹ میں جانا پڑے گا اور یا تو پھر سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ سیدھا جانا پڑے گا اور چپل گھسنا پڑے گا پورے پیر گھس جائیں گے پھر سیکشن فورٹی میں جائیے گا چیپٹر فائیو میں جس میں وقف بورڈ ایکٹ پروپٹی ایکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سرکار سٹیٹ گورمنٹ یا سینٹرل گورمنٹ اگر کوئی پروپٹی لیتی ہے اپنے استعمال کے لیے تو وقف بورڈ کو رینٹ دے گی رینٹ دے گی اتر پردیش میں ایک لاکھ نینانوے ہزار ساتھ سو ایک وقف بورڈ کے پروپٹی ٹھیک ٹھیک میں اس پر آ رہا ہوں نازیہ نازیہ اب آجیہ ورما جی کے پاس جاتا ہوں انہوں نے ابھی تک نہیں بولا اس کے پاس وینو جی آپ کے پاس آوں گا آجیہ ورما جی راشید علوی نے کہا کہ وقف بورڈ سرکار ختم کر دینا چاہتی ہے تو سر یہ بھی تو ایک طریقے سے بھڑکانے والی بات ہو گئی کہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں وقف ایکٹ ہی ختم ہونے جا رہا ہے جبکہ اس میں صرف سنشودن کی بات ہو رہی ہے انٹی مسلم آپ اسے بتا دے رہے ہیں بانڈے جی میں بھی سن رہا تھا بتائیے دیش کی کسی بھی بڑی پروپٹی پر یا دیش کے کسی آفیس پر میں نے سا بیچ میں نہ بولے ہیں بیچ میں نہ بولے ہیں ایک ایک منٹ ایک منٹ نہیں میں آ رہا ہوں اینازی اینازیہ ایک منٹ رکھئے آجیہ ورما نے پمزہ منٹ انتظار کیا ہے ان کی پہلی باری ہے تو ان کو آدھا ایک منٹ کم سے کم انٹرپٹیٹ دے دیجئے پھر آپ لوگ بولیے گا بولیے جب نہیں نہیں مجھے بیچ میں نہ سمجھا ہے آپ راکیہ جی آپ نے کچھ پیڈ اور انپیڈ اینکر رکھے کیا آپ کو آدھا ایک منٹ انٹرپٹیٹ دیا تو سر پھر آپ مجھے سکھائیے نہیں مجھے سکھائیے نہیں آپ سے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیجئے آپ سے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیجئے آپ کون کس کا مکھوٹا ہے نہیں ہے یہ تاکرنے کے لیے آپ کو نہیں بھلایا لیس در جا برما پلیز نہیں نہیں آپ ایسے ٹائنگ خراب کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں سے ڈیویٹ نہیں کرتے ہیں تو میں نے نہیں کہا کیا ٹیویٹ کریے آپ سے جو سوال پوچھا اس کا جواب دیجئے میں انہیں بودھی جی بھی سمجھتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ ابھی صرف عجی برما کی آراد ہونے ہیں جا رہی ہے میں عجی برما رکھئے نا عجی برما رکھ جائیے ابھی کوئی نہیں آئے گا بیچ میں رکھ جائے نازیہ ابھی شانت رہیں گی بیلوزیہ ابھی شانت رہیں گے